عبداللہ بن عمر رجی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی جبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے تفصیل اس حدیث میں صرف جبان اور ہاتھ سے تکلیف دینے کا جکر ہے کیونکہ زیادہ تر انسانی تکلیفوں کا تعلق انہی دو سے ہوتا ہے برنہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کی دوسرے لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے چونانچہ کچھ روایتوں میں یہ زیادہ بھی ہے کی مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے خون محفوظ رہیں واجے رہے کی اس سے مراد وہ تکلیف دینا ہے جو بلا وجہ ہو کیونکہ بشرتے قدرت مجرموں کو سجا دینا اور شارپسند لوگوں کے فساد لڑائی جھگڑے کو طاقت کے جوڑ سے روکنا تو مسلمان کا اصلی فرج ہے اونول باری ایک بٹا چھیا نوے